جی ہاں دوستو جو بڑی خبر نکل کر سامنے آرے اس میں آپ کو بتا دیں بج گیا یوپی کا مدرسہ ایکٹ سترہ لاکھ مسلم چاتروں کو راحت دیتے ہوئے سپریم کورٹ نے سنایا بڑا فیصلہ دوستو بتائیں گے پوری خبر وستار سے آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر لیں چینل کو سبسکرائب کر لیں آپ کو بتا دیں دوہزار چار کے مدرسہ بوڈ قانون کے تحت ہی مدرسوں میں پڑھائی لکھائی چلتی رہے گی یوپی مدرسہ بوڈ کی طرف سے سینئر ایڈوکیٹ ابھی سیکھ منو سنگھوی نے کہا کہ آج کئی گروہ کول بھی پرشد ہیں وہ اچھا کام کر رہے ہیں تو کیا ہم انہیں بند کر دینا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ یہ ہندو ادھارمیک سکسہ ہے سپریم کورٹ نے اتربردیس کے پچیس ہزار مدرسوں کے سترہ لاکھ چھاتروں کو بڑی رہت دی ہے کورٹ نے یوپی مدرسہ ایکٹ 2004 کے معاملے میں علاباد آئی کورٹ کے فیصلے پر روک لگا دی ہے سروچ نیالیے نے علاباد آئی کورٹ کے اس فیصلے پر انترم روک لگائی جس میں اس ایکٹ کو سمیدھانک قرار دیا گیا تھا ساتھ ہی کورٹ نے پکسکارو یعنی مدرسہ بوڈ یوپی سرکار اور کندر سرکار کو نوٹس دیتے ہوئے 30 جون 2024 تک جواب مانگا ہے فیلحال 2004 کے مدرسہ بوڈ کانون کے تحت ہی مدرسوں میں پڑھائی لکھائی چلتی رہے گی سپریم کورٹ نے اپنے آدیس میں کہا کہ علاباد آئی کورٹ کا فیصلہ پر اپنے درستیات صحیح نہیں ہے کیونکہ آئی کورٹ کا یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ یہ دھرم نرپیکستہ کا اولنگن ہے خود یوپی سرکار نے بھی آئی کورٹ میں ایکٹ کا بچاؤ کیا تھا آئی کورٹ نے 2004 ایکٹ کو سمیدھانک قرار دیا تھا سپریم کورٹ نے اس ماملے میں سرکار اور انیہ کو نوٹس جاری کیا ہے علاباد آئی کورٹ کی لکنو پیٹ نے یوپی بورڈ آف مدرسہ ایجوکیسن ایکٹ 2004 کو انصمیدھانک قرار دیا تھا اس آدیس کو سپریم کورٹ میں چنوتی دی گئی تھی یوپی مدرسہ ایکٹ کو ردگرنے کے علاباد آئی کورٹ کے فیصلے کو چنوتی دینے والی آچیکہ پار سپریم کورٹ میں چیف جسٹس ڈی وائی چندرچور جسٹس جی بی پاردی والا اور جسٹس منوج مصرہ کی بینٹ سنوائی کر رہی تھی سپریم کورٹ میں سنوائی کے دوران کورٹ نے یوپی سرکار سے پوچھا کیا ہم مان لے کی راجین اے ہائی کورٹ میں قانون کا بچاؤ کیا ہے